آج پہلے تو میں اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو میں تھوڑا سے درست کرنا چاہتا ہوں درستی کرنے کے لیے آتے ہیں آپ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو قوانین ہوتے ہیں جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں اور جن کے اوپر آپ بہت فخر کرتے ہیں کہ ہم بہت ایوالف ہو چکے ہیں ہوموسیپین بن چکے ہیں پتہ نہیں کیا کیا تو ان میں جو انکنسسٹنسی ہے وہ یہی ہے کہ ایک طرف آپ چھوٹی بچیوں کی شادی کی اجازت دے رہے ہیں پھر آپ نے اس کا ایک پروسس بھی بیان کر دیا کہ اس پروسس سے ہوگا اور اس پروسس میں آپ نے اجنبیوں کو شامل کر دیا جن کو کوئی جذباتی یا محبت کرشتہ ان بچوں سے نہیں ہے اور ان کو آپ پھر پیڈا فائل نہیں کہتے ہیں بھائی کیوں ابو شاکر بھائی یہ فرماتے ہیں ان کا یہ یہ تو کہہ دیں کہ عدلیہ کی ضرورتی نہیں ہے جب بچی ایڈلٹ ہو گیا اور وہ میری اپنی بیٹی کیوں نہیں ہے کوئی ایک مرد کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس بھی جاتی ہے تو مجھے اس پہ کوئی اطراز نہیں ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے جی ابو شاکر صاحب مستی صاحب آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو سلام آج پہلے تو میں اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو میں تھوڑا سے درست کرنا چاہتا ہوں درستی کرنے کے لیے آتے ہیں آپ ہم کیجئے کیجئے بلکل اس کے بعد اسلام پہ اطراز اسلام افعوبز اور ملحد مردنوں کی طرف سے اسلام پہ اطراز بھی ہوگا پہلے درست کر دیئے جی پچھلے ہفتے آپ نے ایک چھوٹا سا بیان دیا تھا کہ میسیچوسس میں جو وہاں پہ جو لڑکی اور لڑکوں کی شادی ہوتی ہے اگر اٹھارہ سال سے کم ہو تو ماں باپ کی اجازت لینی پڑ دی ہے اس میں میں آپ کو درست کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو بھیج رہا ہوں میسیچوسس گورنمنٹ کی سائٹ سے آپ کو ماں باپ کی اجازت تو چاہیے اس کے ساتھ جوڈیشل کنسنٹ بھی چاہیے یہ میں نے آپ کو لنک بھیج دیا ہے ان کی گورنمنٹ کی ویب سائٹ سے جوڈیشل بھائی یعنی ماں باپ کی اجازت چاہیے نا اس میں غلط بات کونسی ہوئی جوڈیشل کنسنٹ جوڈیشل کنسنٹ مل گیا کیا جوڈیشل کنسنٹ نہیں مل سکتا اگر نہیں ملتا تو پھر نہیں ہو سکتی جوڈیشل کنسنٹ مل سکتا ہے یہ تو پوائنٹ تھا ہمارا ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ ماں باپ کی اجازت سے چلے آپ اس میں جیوڈیشل کنسنٹ بھی ایڈ کر لیں جیوڈیشل کنسنٹ پلس ماں باپ کی اجازت دونوں کو ملا کر چودہ سال کی بچی شادی کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی اگر ماں باپ اجازت دے بھی دیں تو شادی نہیں ہو سکتی جیوڈیشل کنسنٹ بھی ہے تب بھی نہیں ہو سکتی نہیں نہیں اگر جیوڈیشل کنسنٹ نہیں ملتا میں کہہ رہا ہوں جیوڈیشل کنسنٹ مل گیا بات سہٹے مت جیوڈیشل کنسنٹ مل گیا بیرنٹ کا فیرنٹل کنسنٹ بھی ہے اب شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے کیوں اگر جیوڈیشل کنسنٹ ہو جائے بیرنٹس کے شادی ہو جائے میں کہہ رہا ہوں کہ جیوڈیشل کنسنٹ کیوں ملتا ہے بھائی آپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ شادی کیوں ہونی چاہیے بھائی بچی مائنر ہے چودہ سال کی کیوں کر رہے ہیں آپ کیوں سکول آو کر رہے ہیں درست میں یہی کرنا چاہتا تھا کہ اس کے لئے جیوڈیشل کنسنٹ چاہیے what matters کہ شادی کی اجازت ہے چاہے کان ادھر سے پکڑیں چھوٹا پروسس ہے کو لمبا پروسس ہو ثابت یہ کرنا تھا کہ امریکہ کے ایک سٹیٹ میں چودہ سال کی بچی شادی کر سکتی ہے اوکی فائن میں تو ایکسپٹ کر رہا ہوں نا اس کو میرا اعتراض یہ کہ وہ جیوڈیشل کنسنٹ آپ کو کیلیفورنیا میں کیوں نہیں ملتا میں نے کیلیفورنیا کے سٹیڈی نہیں کیا وہ آپ کو نیو یورک میں کیوں نہیں ملتا یہی تو انکنسسٹنسی ہے نا آپ کے سیکلر نظام میں دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کے بارے میں زیادہ بہتر سوچتے ہیں عام طور سے یا عدالت میں بیٹھا وہ جج نارملی ماں باپ بلکل تو اب سوال یہ ہے کہ جب ماں باپ زیادہ بہتر سوچتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں تو انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ عدالت میں بیٹھے ہوئے جس سے جس کا کوئی جذباتی رشتہ اس بچے سے یا بچی سے نہیں ہے اس سے اجازت لے کر آئیں کہ جی آپ اجازت دے رہے ہیں ہم اپنے بچی کی شادی کرنی ہیں کیوں بھئی یہ یہ کہاں کا قانون ہے یہ قانون غلط ہے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو قوانین ہوتے ہیں جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں اور جن کے اوپر آپ بہت فخر کرتے ہیں کہ ہم بہت ایوالو ہو چکے ہیں ہومو سیپین بن چکے ہیں پتہ نہیں کیا کیا تو ان میں جو انکنسسٹنسی ہے وہ یہی ہے کہ ایک طرف آپ چھوٹی بچیوں کی شادی کی اجازت دے رہے ہیں پھر آپ نے اس کا ایک پروسس بھی بیان کر دیا کہ اس پروسس سے ہوگا اور اس پروسس میں آپ نے اجنبیوں کو شامل کر دیا جن کو کوئی جذباتی یا محبت کا رشتہ ان بچوں سے نہیں ہے اور ان کو آپ پھر پیڈا فائل نہیں کہتے ہیں بھائی کیوں مفتی صاحب کئی بہت سے ماں باپ ہیں آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں وہ رسپونسیبل نہیں ہے میں سمجھ گیا لیکن آپ لیکن اکثر ماں باپ رسپونسیبل ہوتے ہیں کچھ ماں باپ رسپونسیبل نہیں ہوتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے جو رسپونسیبل ماں باپ ہیں آپ ان کو عدالتوں کے چکر کیوں کٹھوارے ہیں دوسری بات یہ کہ جو ریشل کنسنٹ جو ہے نا اس ملک کے اندر مننا کوئی مشکل نہیں ہے خصوصا اب آپ یہ دیکھیں آپ اپنے نام چینج کرنا چاہیں گے نام جب چینج کریں گے تو آپ کو جو ریشل کنسنٹ کی ضرورت ہے بہت سی کاؤنٹیز اور بہت سی علاقوں میں تو آپ جج کے سامنے کے آپ نے کہا کہ یہ رہا میرا نیوز پیپر کی کٹنگ اس میں میں نے اپنے نام کا چینج کا اعلان کر دیا ہے تو جج صاحب یہ نہیں کہیں گے نہیں میں نہیں مانتا آپ کا نام پیٹر ہی رہے گا نہیں بھائی آپ پیٹر سے مائیکل بن سکتے ہیں تو جو ریشل کنسنٹ حاصل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے ضروری ہے لیکن کوئی مشکل نہیں ہے موٹی صاحب جس ایک نڈی آڈیو سن لیجیے گا یہ ہمارے ابو شاکر بھائی اگر وہ کسی بار کے ساتھ سنا کرنے چاہتی ہے دونوں ملکے مجھے اس میں کوئی براہ I hope you understand that مطلب کھیک ہو گیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مطلب آپ کی ڈاٹر اگر ایک لڑکی ہے تو آپ کہتے ہیں کر لیتی تو کوئی حرج نہیں اس کے بعد وہ دیکھتی دس دل بعد وہ کہتی کہ یہ بنا تو خیق نہیں وہ کوئی دو تین اور بندوں کے ساتھ آہستہ آہستہ ریلیشنز قائم کرتی رہتی ہے اس میں بھی بھی کوئی حرج نہیں میں اس کو غلط نہیں سمجھتا میں تو میری ماں بھی بھی اپنی بیٹی کیوں نہیں ہے ابو شاگر بھائی یہ فرماتے ہیں ان کا یہ یہ تو کہتے ہیں کہ عدلیہ کی ضرورتی نہیں ہے جب بچی ایڈلٹ ہو گیا اور وہ میری اپنی بیٹی کیوں نہیں ہے کوئی ایک مرد کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس بھی جاتی ہے تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے اب نہ پیرنٹل کنسنٹ کی ضرورت نہ جوڈیشل کنسنٹ کی ضرورت مثلاً وہ ایٹینٹھ ابھی اٹھارہ سال کی ہوئی وہ کل اور آج وہ پانچ مردوں کے ساتھ چلے جائیں sorry to say ابو شاگر صاحب آپ کی بیٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے ایک عام لڑکی کی بات ہو رہی ہے آپ اپنی بیٹی کو ایکسامپل دینا چاہیں that's your morality اور اب آپ کو اعتراض نہیں ہوگا تو یہ بھائی آپ اخلاقیات کی بلندی سے تو خیر گر چکے ہیں میں پوچھ رہا ہوں کتنا نیچے گریں گے کب تک گرتے رہیں گے مفتی صاحب آپ بھی شریعت کے قائل ہیں میں بھی شریعت کا قائل ہوں نہیں آپ کہاں قائل ہیں کچھ کچھ چیزیں ایک منٹ آپ کہاں قائل ہیں آپ سن لیجیے میں آپ کی بات سنتا ہوں نہیں آپ اغلط بات نہ کریں آپ بھی کہیں میں بھی قائل ہوں آپ بھی قائل ہیں ایکول نہ کریں میں قائل ہوں آپ نہیں ہیں نہیں میں جو یہاں کی جو شریعت ہے جو کینیڈا کی شریعت ہے وہاں پہ جب بچہ کی عمر اٹھارہ سال ہو جاتی ہے تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ بچہ ہو جاتا ہے میرا اس پہ کنٹرول نہیں ہے میرے چاہنے کے بعد جوز بھی اچھا سوال یہ نہیں تھا کہ اس کا جانا کہیں اور کسی کے ساتھ سونا لیگل ہے یا لیگل ہے سوال یہ تھا کہ وہ مورل ہے یا نہیں آپ اس کو اگر ایمورل ایٹ سمجھیں تو آپ کی جو ملک کی شریعت ہے کینیڈا کی وہ اس کے خلاف نہیں آپ کسی ایٹ کو ایمورل سمجھ سکتے ہیں میں تو چاہتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے نہیں تو ابھی پھر آپ نے کیوں کہا کہ مجھے کوئی اتراز نہیں ہوگا یعنی آپ اس کو ایمورل بھی نہیں کہیں گے نہیں نہیں میں دیکھیں پوری یہ یہ جو انہوں نے پلے کیا نا ویڈیو یہ پوری نہیں کرتے پڑے میں نے سن لیجے سن لیجے سن لیجے میں نے آگے اور جو چھوڑ دی ہیں انہوں نے وہ حصہ میں نے کیا کہا ہے میں نے یہ کہا کہا ہے کہ ہم ایز ایمان باپ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تربیت دیں جب وہ ایڈلٹ ہو جاتے ہیں کم سے کم میرے حساب سے پھر میرا ان کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ایک منٹ ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ وہ اپنی ایٹینٹھ برس دے پر پانچھے مردوں کے ساتھ چلی گئی ایمورل ہے کہ ایمورل ہے ایمورل ہے ایمورل ہے بھائی تو وہ آپ کے اختیار کی کوئی بات نہیں کرتا ہے ہمیں پتا ہے قانون آپ آج بیٹھ کر ایمورل کہہ رہے ہیں اس ویڈیو اس آڈیو میں جو ابھی آلی رضا بھائی نے چلائی ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک کے ساتھ جائے پانچ کے ساتھ جائے کوئی ٹینشن نہیں مسئلہ اسی لئے نہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا آئیم ہیلپلس آلی رضا صاحب آپ کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی ہے سرم میرے ساتھ یہ گفتگو ہوئی تھی اور موریلٹی پہ ہی ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا جو ایمورہ مسئلہ وہ بھی موریل ہے جی جن جی تو اب یہ ہے کانٹیکسٹ ابو شاکری صاحب یہ ہے کانٹیکسٹ بات موریلٹی کی ہو رہی ہے لیگالیٹی کی نہیں ہو رہی ہے ہم بات لیگل پوائنٹ ہم لویرز نہیں ہے کہ ہم کسی ملک کے لاؤ کے اوپر اعتراض کریں کہ یہ لاؤ کیوں بنا رہی ہے ہم ہمیشہ موریلٹی کے کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں آپ بھی ہم پر جو اعتراض کرتے ہیں اسلام کے اوپر وہ مورالیٹی کے کانٹیکس میں کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے ہاں اسلام میں یہ چیز غلط ہے ٹھیک ہے آپ درست کہتے ہیں میں آپ سے ڈسگری نہیں کرتا لیکن خوصت ہے جن چیزوں کو میں امورال سمجھتا ہوں دوسرے نہ سمجھتے ہیں بات سہی ہے لیکن آپ اپنی بیٹی کے اس حرکت کو اگر وہ خدا نخواستہ یہ کرے اس کو آپ امورال نہیں سمجھ رہے تھے نا اس آوڈیو میں آج آپ نے آج آپ نے گیر بدل لیا گاڑی کا آج میں سے آپ پہلے گیر میں آگے اگر 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 میرا بچہ اٹھارہ سال کی عمر میں عمر کے بعد جو وہ کرنا چاہے بات اٹھارہ سال کی نہیں تھی ابو شاکر جی بات اٹھارہ سال کی بات اڈلٹ کی تھی اڈلٹ تو بچے ناؤڈر سال میں کیوں جاتے ہیں آپ کیوں یہ یہ ریکارڈ ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں وہ اٹھارہ سال کے اڈلٹ ہے اس اس کے نیچے میرا کنٹرول ہے بچے پہ اچھا ایک بات بتائیں ابو شاکر صاحب اگر مان لیجے بلو ایٹین ہے اور وہ کسی بلو ایٹین لڑکے کے ساتھ انوالو ہے اب بتائیے قانونی طور پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر میں آئی ویل انٹروین جو مجھے پاور دی گئی ہے یہاں پہ میں اس کا استعمال کروں گا قانونی قانونی دھنگ سے کیا پاور ہے آپ کے پاس میں اپنے بچے کو سمجھا سکتا ہوں میں اسے سمجھا تو آپ ایٹین کے بعد بھی سکتے ہیں سمجھانے میں کونسی پرابلم ہے کونسا منا کرتا ہے کہ نہیں آپ اپنی اولاد کو سمجھانی سکتے ہیں سمجھاؤں گا تو پھر بھی لیکن اٹھا اس کے بعد میرا بالکل کنٹرول نہیں ہے بچہ اگر وہ سیونٹین ہے لڑکی اور لڑکا بھی سیونٹین ہے اب آپ کا کیا کنٹرول ہے دیکھیں قانونی طور سے اس سے کم عمر میں میں اس کے کانسلنگ پہ لے جا سکتا ہوں ٹھیک ہے اگر اگر وہ بچہ میرا کونسلر بھی تو آپ سے بڑھ کر ہوگا نا یا ہوگی وہ کہے گی بھئی دونوں سترہ سال کے ہیں دونوں بچے ہیں ٹھیک ہے تو ایکسپلور کرنا چاہیے اس میں کیا مسئلہ ہے مختصف جب کسی کو بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے جانے پڑتا ہے نہیں تو اس کا تعلق بیماری سے نہیں ہے نا وہ تو بھئی کانسلنگ جب یہاں اس ملک میں ہوتی ہے کینیڈا میں مغری ممالک میں اس تعلق سے تو وہ سیکشوال ایڈکشن کی کانسلنگ ہوتی ہے ون نائٹ سٹینڈ کی کوئی کانسلنگ نہیں ہوتی ایک لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ دونوں بلو ایٹین ہیں ایک رات گزار لی اب آپ کانسلر کے پاس لے کے جائیں گے تو کیا کہے گا کوئی بات نہیں سیکشوال ایڈکسپلور کی اپنی کیا مسئلہ ہے میں تو اس حد تک جا سکتا ہوں جس حد سے قانونی دھنگ میں جا سکتا ہوں میں آنر کلنگ کا قائل نہیں ہوں آئی نو لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں آپ بتائیے کہ آنر کلنگ کے ہم بھی قائل نہیں ہے اسلامی کے لیے غلط ہے ٹھیک ہے اب آقی مسلم سوسائیٹی میں پاکستان میں سرحد میں کیا ہوتا ہے آئی رون کیر اسلامی کے لیے وہ غلط ہے اور یہ بالکل اقدم واضح سٹیٹمنٹ ہے مارا کئی مرتبہ اس پر بات ہو چکی ہے میں کہتا ہوں کہ آپ کو ایسے فادر اس لبرل سوسائیٹی میں کہ جس پر آپ فخریہ بھولے نہیں سماتے کیا رائٹ ہے اب مجھے وہ بتائیے اٹھارہ سال سے کم میرے پاس رائٹس ہیں میں اسے کیا رائٹ بھائی کاؤنسل کے پاس آپ جائیں گے کہ اس نے سیکشوالیٹی ایکسپلور کی ہے اگر اگر کاؤنسلنگ کام نہیں کرتی تو پھر تو میرا کنٹرول نہیں ہے پھر تو کنٹرول کچھ نہیں ہے تو جو اب اب بلو سیون بلو ایٹین بھی کنٹرول نہیں ہے اور ابو ایٹین تو کنٹرول ہی نہیں ہے تو مجھے بتائیے کہ وہ سوسائیٹی مورل ہے یا ایمورل تو پھر تو بارہ سال پہ بھی کنٹرول نہیں ہے آبیسلی مجھے بتائیے مورل ہے کہ مجھے بتائیے وہ مورل ہے کہ ایمورل میں اس مورل کو میں اسے ایمورل نہیں مجھے ایک بات بتائیے کہ وہ سوسائیٹی مورل ہے یا ایمورل ہے کہ جس میں آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اپنی اولاد پر آہ سوسائیٹی تو یہاں پہ مورل ہے یہ کیسز بہت مورل ہے یہ یہ نہیں یہ مورالیٹی ابھی آپ نے تھوڑی دیں پہلے کہا کہ نہیں میں اس اپنی بیٹی کی اس حرکت کو ایمورال کہوں گا اور ابھی پوری سوسائیٹی مورال ہو گئی نہیں میں اس اس سوسائیٹی کو یہاں پہ ایمورالیٹی بھی ہوتی ہے مورال دونوں چیزیں اکٹھے جلتے ہیں یہاں پہ بھائی ایک بات بتائیے جو ایمورالیٹی ہوتی ہے وہ لیگلی پروٹیکٹڈ ہے اس لیے پوری سوسائیٹی مورال ہوگی that is the point بڑھنا تو ہر سوسائیٹی میں اچھے پورے لوگ ہوتے ہیں اس 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 بات سے میں آپ سے ڈسگری کرتا ہوں اچھا کیسے ابھی آپ نے کہا کہ میں اپنی اولاد کو مجبور نہیں کر سکتا ایون اگر وہ بلو ایٹین ہے اور یہ قانونی آپ کہا کہ آپ اس کو مان نہیں سکتے آپ کچھ نہیں کر سکتے زیادہ زیادہ آپ کسی کاؤنسلنگ پاس لے جائیں گے کاؤنسلر خود اس کو سمجھائے گا کہ بلکل ٹھیک کیا بیٹے آپ نے اب آپ کا کوئی اختیار رہا نہیں نہیں آپ کے اختیار نہیں اپنی اولاد کے اوپر تو مجھے بتائیے کہ وہ اور وہ چاہے جہاں جائے بلو ایٹین کسی بھی لڑکے کے ساتھ وہ ایک کے ساتھ کے دس کے ساتھ یہ حرکت کرے تو مجھے ایک بات بتائیے کہ ایسی سوسائیٹی مورل ہوگی اور پھر ہم لوگ جب آپ ہمارے اوپر اعتراض کرنے کے لیے آتے ہیں ہم تو ان چیزوں کو امورل کہتے ہیں کہتے ہیں ماں باپ کا مکمل اختیار ہے بھائی نہیں میں 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 تو اپنے نکتہ نظر سے سوچتا ہوں اسلامیک سوسائیٹیز میں بھی ایمورل ہوتے ہیں بلکہ ہوتے ہیں لیکن وہ قانونی طور پر اسلام ان کو پروٹیکشن نہیں دیتا ایمورالیٹی کو ایمورالیٹی کو ایمورالیٹی کہا جاتا ہے زینہ کو زینہ کہا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ قابل سزا جرم ہے اگر اس دنیا میں بچ گیا تو آخرت میں فسے گا نہیں میں یہ تو میرے لیے ہے نا میں اگر میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے اپنی عمر گزار ہی اپنی بیوی سے آنوریبلی شادی کر کے بچے بچوں کو بڑا کیا ہے میک شور میرے اچھا گھر میں رہیں وہ ان کے لیے ہر سہولت ہو تو بچے جو ہیں وہ وہ آپ کے بڑھیں گے آگے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے میرے بچے آگے بڑھیں ہیں تو میں ان سے بہت خوش ہوں وہ مجھ سے بہت خوش ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ سے خوش رہے اور آپ اپنے بچوں سے ہماری ویل ویشیز آپ کے ساتھ ہیں لیکن دیکھیں میں اس چیز کو بھی ایمورل سمجھتا ہوں اور حیاء کے خلاف سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی اس طرح کی بات کرے اور اپنی بیٹی کی اگزامپل دے یعنی دیکھیں غیرت کے نام پر قتل ضرور برا ہے لیکن بے غیرتی بھی بری ہے میرے بھائی یہ بے غیرتی ہے یہ جو آپ نے آٹی بڑھائی ہے دیکھیں ابو گر کے میرے خاصے مکتی صاحب بس یہاں سٹاپ کر دینا جیسا ابو شاگر بھائی آج مفتی صاحب کم وقت کے لیے ہیں اجازت آئیں گے آپ سے بہت 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 اسلام پہ اتراز تو وہ تو پیچھے رہ گئے نہیں بات کے لیے اس کے لیے پوری عمر پڑی ہے آپ کی کرتے نہیں 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 ابو شاگر صاحب میں اس کے لیے یہ آپ کو سننا پڑے گا نہیں بھائی اصل میں ایک مفتی صاحب بہت کم وقت کے لیے اور بہت حضرات ہیں آپ کو اچھا گا سا وقت دے دیا گیا ہے نہیں 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 آیا تو اسلام پہ تراز جی جی اب نیکس ٹائن جب آپ آئیں نیکس ٹائن جب آپ آئیں نا تو ہمیں کریکٹ کرنے کے لیے نہ آئے پھر ہمیں آپ کو کریکٹ کرنا پڑتا ہے سیدھے مدے پڑا جائے کریں ٹھیک ہے چلیے سیدھے شکریہ بہت